مزلوم المقتل للمذبوہ من القفا بلا جرمن ولا خطا فی الارض کربلا یومِ آشور جڑا رو بڑایا بلٹا ہے اللہ دی کالا ہندہ وقت ودائی من الحیام یا زیناب ویا امہ کل سو میا سکینہ جو علیکم نامین سلام آئی رسیاں پاگے ملان بھرا دو 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 مجھے دنیا دا سروایاں پر گیاں میں نے اتسان کریاں نہ بسال دلیاں نہ جناد پڑیاں نہ اوکوں تفجر پمان اللہ نہ اوکوں تفان کریاں او جنائے مد وقت بھیڑ پے کی حویلی اچاوے او کوند سندھن تیڑ پیراں دا جناہاں جاں کے کمرشتان حجروں کمال اللہ نیمی حق بڑتا ہے جناہ بھیڑ کو پتا لگے مد وقت بھیڑاں دا جناہاں کمرشتان لائے کے ڈرگل اللہ گواہی بھیڑ چاہ جاں چاہ مڑی بھولو دیئے لا لینا با منیاں بھولو دیئے او جناہاں تیدیا شریف آزادار دے دے آدھا یار میاد چھوڑ دے او میاد دیوار سپایاں دے او جناہاں کئی دنیا دار بھیڑ 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 کو ملنا ناوے او میاد چھوڑے ویدن بھیڑ پہلا پہلا بھیڑ کرے دیئے آدھئے میڈا بادشاہ بھیڑا بہن ہی دا کہہ دے دے گولو مکسہ بہن ہی دا کہہ دے گولو مکسہ بہن ہی دے میں کئی ہیر لیے چاہ ساں اوہ بریڑ تا یا تیت تدہیر دی مالکہ اوہ زہرہ دیچہ در دیوار سا اوہ بیراک ملر پیانی ایجیڑا مہرے نبوہ تا سبارا اجرہ قوال اللہ بس چھوڑے لہا پیادلہ مکتالے چاہ کھڑیے کوئی زیادہ وقت نائی گزریا آٹھ پاہار بزریا اوہ بیراک ملر پیانی این ھیجوہ بیراک ملر پیانیار جوہ بیراک مل ray ب insists گزریا اوہ بریڑیاں کٹیاں اور تیج بباب س Hodav موسیقی 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 ہاں آسا ہے سارے ایک بیعت ہے ہم سفر تذکر پہ کریں گے اُنہ دا جڑے آسمان دے وستے ہیں اور اللہ لیزات نے این دنیاں دے بھیجی اس وستے ہیں جو مطا او انسان چیکوں میں اتنی محبت نہ بڑھایا مطا چہنم دورک 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 اہل بیعت کو اللہ خلق ہی اس وستے کی دا نبی مکرم دا فرمان پڑے بہت ہی مقصر بلکل ترائے لفظہ دے منحسے رہے ہیں میں ان کیوں نہ کھا جیویں قرآن مجید دی جام ترین سورہ دا توسر ہے اسی طرح میرے نبی دے فرمان دا خلاصہ اینہ حضر ہے لفظہ دے جنہ کو سمجھا دی پہیے انہوں نے دا حق بننا دا بولنا ہوں گنا کچھ لوگ ایسے ہوں دے جڑے گھر بھی نہیں بھلیں دے گھر بھی چپ کر کے باہت دے کلاس تو آیا ہے تھکا بدہ ہے بیوی پوچھے جو پاڑی گھنہ وہاں سر چاہ لیندہ ہے وادی میں پاڑی دا پچھنیا تو سر پیا حلیندہ ہے جڑا گھر سر حلاوے اتھیں بھائے کہ وہ سر حلاوے میتا ہوں دی زبان نہ کھلا سکلا اللہ دے نبی فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی دنیا لے سڑکھنو فاطمہ اور ترجمہ ہر مہنے اپنے اپنے مزائی تکیتا ہے جتنا چس برزے نو محمد نال محبت ہے اور جناب سیدان نال محبت ہے اس نو اس نے مد نظر رکھ کے ترجمہ کی مہنی انہ کے لئے اللہ دے نبی فرمایا دے جو دنیا لے سن گھنو جو فاطمہ میں دے جگر دا ٹکڑا ہے میں دا نبی تے کو کلمہ پڑھایا ہے او امت دا آکے او اپنا امتی بڑھائے اس امت دے آکے تے کو کھڑا بھائیں تے جس تی خیش انبیاء کریں دے لیکن اتھا آکے خیانت کریں گی ہے جو ترجمہ کیا کریں گے جو فاطمہ اللہ لے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے اگر اللہ لے نبی فرمایا فاطمہ تو فعادی منوانیوا اگر اللہ لے نبی آکے آکے آ فاطمہ تو کلبی منوانیوا اللہ لے نبی فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی اگر اس روایت دا جو ہر آیت دا ہکشانے نزول ہوتے یا اس دا سبب نزول ہوتے اگر اس روایت دا سبب نزول ہوتا بنے تاریخ آ دیئے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہہ دا ہاتھ پکڑ کے اللہ لے نبی اُتھا آئے جتا صحابی موجود ہے صحابیاں کو مخاطب ہو کے فرمایا جڑے جان دےو جان دےو جو اے میری فاطمہ ہے اور جڑے نہ جان دے میں توا کو بیا نسینا اے عام نہیں فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا حصہ ہے اگر میں رسولہ فاطمہ رسالت حصہ اگر میں نبی فاطمہ میری نبوت حصہ اگر میں آبے دا فاطمہ میری عبادت دا حصہ اگر میں شجاہاں فاطمہ میری شجاہد دا حصہ اگر میں سید الانبیاء ہاں فاطمہ میری سید الانبیاء جمیدہ حصہ اگر میں دعا جہانہ وست رحمتہ فاطمہ میری وست رحمت ہے فاطمہ میری وست رحمت ہے لوگ قیامت علی در رحمت دی تلاش چوست ہے اور نبی اللہ سردار فاطمہ دی تلاش چوست ہے نبی وست فاطمہ رحمت امت وست سید الانبیاء رحمت اور جڑی ان نبی نے فرمایا فاطمہ تو برز آتو منی میں ہر نار دی کلاس تا نہیں فارچ اللہ سارے آسات زائد تشریف فرمائے من ہر فجارے اس تا اصلی معنی جس وست رحمت کیا امتدائی غایت وست رحمت کس وست رحمت تھوڑا جیتا بول بو شابش وست خالق نے امتدائی غایت وست رحمت جوی اللہ انتہائی غایت وست رحمت باجڑا الفاق وست رحمت من امتدائی غایت وست رحمت اللہ دا نبی بھی آپ فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی جدا تو میں محمد ہاں فاطمہ ادادہ ہی میرا حصہ ہے اگر تکلیف نہ ہوئے تا ایک سلوات پڑھ کے دس تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو اللہم صلی علی محمد والی محمد ایک اور بھی سلوات پڑھا محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد والی محمد اور جدا تو سلوات پڑھ دیو سلوات پڑھ دیو لفظ محمد دو دفع تقراروں میں اللہم صلی علی محمد والی محمد لفظ محمد دو دفع تقرار ہوتا ہے جدا توبیہ پڑھ دیو کوئی چاہوے سلوات پڑھنا واجب ہے جدا توبیہ چاہد ہوئے وقت تہدیو تے معاف نہیں وقت تہدیو تے سلوات پڑھنا واجب ہے جدا حالتی نے بولیا تیرے واسے جملہ پیا بولینا اللہ لی ذات نے تیری ماد ی شکہ میں تیری خرابتہ ذریعہ تیری ناف کو بنا کے اپنا خالق ہو مردہ اعلان اے سوست کی تا قیامت تالے دن اے بندہ اے ناکھے جو میدہ اللہ میڈی زبان نجس ہو گئیا جو وہ زبان مال میں محمد اور آل محمد کی بھی سلوات پڑھا ہاں وہ ایک بندہ خدا اللہ لی ذات نے تے کون زبان نجس ہو گئی تیری زبان دے یا محمد ہو گئے یا آل محمد ہو گئے محمد 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 سلوات محمد محمد نظر اللہ دی زیادہ نے تیکھو زبان نیتی اس وستے اس وستے نیتی جو فلان دی غیبت فلان دے تحمت فلان دا قلعہ فلان دا شکوا جی آج لنگر بڑے نمک زیادہ ہی آج لنگر بڑے پانی زیادہ ہوگی آج گھرما پڑھائیں مصالیں گھٹوں گھروں گھروں گھرے بندے خدا اللہ دے کو زنگی نیتی چوکی ہے کتنا زنگی دے دے باری چوکھا جی نہیں اسے کو گلیا شکوے جنہیں انہاں دا ذکر کر جنہ دے اللہ حدیثات نے صدق زمین و آسمان کو فلک فرم اللہ حمد و آلی محمد صلی اللہ علی محمد محجل فرد انہاں دا ذکر کر خوش نصیب میری میں اس مجلس سے جنہاں ہر کوئی آسکتا ہے مجلس سے چو آندھا ہے جنہاں جناب سیدہ بھول آمین ہر بندہ نہیں آسکتا این وقت اچھتے کر تصور کرو لوگ بیٹھن فارے لیکن یہ ذکر نصیب نہیں ہوتا ہے بڑے خوش نصیب ہو تو ساپڑے کس منزے سکندر ہو وقت کو ضائع نہ کر روایہ تخلاص ہے جو تم مجلس سے جبا خلوص ہو کے بمیں حالت ہی اپنی جگہ تو اٹھین دا نہیں جو کریم اور رحمان اللہ ملیکہ کو حکم نے دا ہے کہ مجلس سے جب آمان لے بندیاں دینا میں آمالج میرے حسین دی زواری دا سواب لے چھو تہیدہ میرا جنہاں تیچ بنجھنا کوئی اوکھا نہیں مجلس ہوئے گھر ہوئے اٹھینیاں بانیاں میرا دل لہ دینا اپنے استاد اید اللہ فخار دے تھے جو ملے فرمائے دسانتو آگوں وہ فرمائے دیاں جنہاں اٹھے آکار تے پہلا سلام کی تا کر السلام علیکہ یا صاحبہ زمان اور میرا وقت دا امام میرا سلام ہوئی تے لین جدی تے صدقی اللہ میں کو دوبارہ زندگی عطا کی تی ہے تے وال جنہاں سمدہ بھی آوے آکیا کر السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اور کربلا دا غریب حسین میرا سلام ہوئی جس بندے تے زندگی تی ابتداج امام زمانہ ہوئے سمدھیں آ باقیا اللہ دا او مظلوم امام جڑا بھجدے گھوڑے تو لہے بنے زندگی تبدیل ہو ایسی میں غریب تی اس نہیں دے چاندے جملے سوڑا ہونا چاندہ اور مصحب سے پہلے جڑے دھیاں لے پیو بیٹھے دھیاں نال پیو ماں کو محبت ہو دیئے لیکن دھی کو باپے نال پو زیادہ محبت ہو دیئے قریب تی چار سالہ دی تھی اللہ گوائے شام شبِ آشور ہر کوئی سمگی ہے قریب تی بھی نہیں ستی جڑے مولا بنے نال پرو بھویا فرما میں نہ ہے سکینہ آج حیامی ہیں آج بابیں ہیں آج چاہ چاہی ہیں آج سارے جو ہیں ہے میری دھی سام کو کال نہ ایک خیمے ہو سین نہ بابا ہو سین نہ چاچا ہو سین ہے میری دھی وقت سمان واسطے سکھ دی راسیں بی بی آدھی ہے بابا کالت تسا ہو سو عجروں کو مالاللہ مقتہ لالے لکھے ہیں جو غریب امام نے نماز پڑھی ہے کوئی ایلی آشق کئی بابے دی امام نے تکبیرہ تل احرامہ کیا اللہ اکبر سکینہ تور تور کے بابے دا جہرہ دے دی رہیے میں تیرے کو پچھ دا تکبیرہ تل احرام تو بات بندہ ذکر کرن دا گرات کرن دا اس تو بات جل رکھوے چھوے اتنی کوئی بابے دے چہرے دی آشق امام رکھوے چھ گئے سکینہ چھوک گئیے عجروں کمال اللہ رکھو تو بات توجہ میرے پاسے رکھو تو بات آندہ ہے سجدہ غریب نے پیشانی سار سجد رکھیے غریب نے اکی صبحان ربی اللہ علا وابے حمدے سکینہ اپنے رکھ سار بیٹی درنگ یا دی میدہ اللہ جلدی کر میدہ بابا سر بلند کرے میدہ بابے دے چہرے دی آشق عجروں کمال اللہ عجروں کمال اللہ انہ بے حیامانے جتنا حسین کو سکینہ پیاری آئینا انہ بے حیامانے حسین کو اتنا تکلیف لے ون بستے سکینہ تے ظلم کرے اے اتنی وٹی مظلومہ اپنے بھرا دی طرح چنا پہ رباب دو سرمایے انتر بلائج ایک اسدر در دو جی سکینہ اسدر دے گل تو حرمل دا تیر ودا سکینہ دے رکسار رانتو شمر دا ہاتھ دوں ودا جنہے بے حیامانے سکینہ دا روح سجیو مارے خبے بڑھ وڈییا خبے بڑھ وڈییا اک کلاوہ مار کے آدی چاچا غازی سکینہ تے ظلم دی عجروں کمال اللہ عجروں کمال اللہ اللہ کا آئی جے تے جیندی رہی ہے نہ سجے پاسے سم سکتی ائی نہ خبے پاسے سم سکتی ائی نہ کاند پوشتے سم سکتی ائی کیوں؟ سچے پاسے نہیں سم سکتی خبے پاسے نہیں سم سکتی جو بی بی دے دو ہے رکسار سکھ میں آئی عجروں کمال اللہ اللہ کا آئی کاند بھار بھی نہیں سم سکتی کیوں کشی مرد نے تازی آنے مارے آر تاکہ یزید کو آدی کڑی آئی یزید جہاں داتا میرا بابا مرایا میں سامنا سکی عجروں کمال اللہ عجروں کمال اللہ اے بے حیاء اترہ تے رسول کو قید کر کے ایک جگہ تے ون رکھیں انہا سلا دے دور دے انہا بے حیاء ہونے اترہ تے رسول کو دھپتے بہایا ہے آپ پی چھانتے بیٹھیں اپنے حیوانہ کو چھانتے بٹھیں آپ پھٹا پانی پی دے رہن اوہ جنہ دا جنہ دی ڈاڈی دے حق میرے ج پانی دے تریا ہاں چپ کر کے ویہ دے رہن سکینہ ہو جاتے آئیے جتے سجاد بھیرا بیٹھا اب یہ سجاد بھیرا میں کربلا تو لے کے ہوند دائیں ستی کوئی نہیں اجازت ہوئے تا جڑا سامنے درختے میں اس دے تلے وز کے سبگیلہ عجروں کمال اللہ عجروں کمال اللہ امام لی آواز اب یہ سمان جنہ میں لفظ ترختہ کے بتا تو سموں میں نیند دلیں ایک گمان پیدا ہوئے جبوں وڈا دا رکھتا غریب دی دیا چار سالہ دی چار سالہ دے بچے دا قد کوئی وڈا نہیں ہوتا تاریخ نے لکھے سکینہ سر رکھے آتا پیر دھوکتے ہوئے لہا عجروں کمال اللہ جنہ سمجھ آئیے اگر اپنے پیرا کوند رہنے چاہتے رکھے آ غریب دی دی دا سر دھوکتے ہوئے لہا عجروں کمال اللہ غریب دی دی سمجھ گئی انہیں کافلہ جلدی نال دویا کچھ قدماتیں کافلہ گیا جناب او میرا باپ دی آواز آنیے سجاد بچڑا سکینہ تہرے کھولے عجروں کمال اللہ امام دی آواز آنیے میرے گل کوئی نہیں اے بچڑا ود پھوپی کھول پوچ جو سکینہ تہرے کھولے امام دی آواز آنیے پھوپی اممہ میرے باپے گالتہ تہویز تو آنے کھولے جناب سمجھ آنیے امام دی بی بی دی آواز آنیے نا سجاد بچڑا میں دے کھولی کوئی نہیں امام دی آواز آنیے اممہ آمد پچھلی منزلت رہ گئی پچھلی منزلتہ نہ آیا ہے امام دی آواز آنیے اوپرے ساد ساٹھی پرددار پچھلی منزلت رہ گئی کافلے کو روک امام دی آواز آنیے امام دی آواز آنیے ساد دعا کہے ایک بے ہیائی تاریخ نے جگنہ نا عرزک لکھا ہے آواز آئیے جس سکینا دی ماہ بیویگا آدی سجاد بچڑا मند لاؤیں عزرک نہ بیدے عزرکم علی اللہ عزرکم نے بریجے میری سکینہ عزرکم پہلے دریگری ہے عزرکم علی اللہ بس عزرکم رہا تاریخ نے ایک اور بندہ دا ماں لکھیا جدا حمید ابن نا حمید ابن مسلم ہے یاد ہے مولا تیکھو نہیں ونینے دے اگر اجازت ہوئے تو مائل لگے بنا امام بھی آواز آنیے دور ون میند لامے جو یہ بہتا سالے میں میری دیمینی بیڑ پہلے ہی دے گلودری ہوئی ہے اے ادھے میں گھوڑا باجا ہے میں لٹھے ادھے میں مر ونڈا میں منظر نہ بے کہا چندل بیا باہا گریب نے چار سالہ نہیں دی کیا نگری پید سجبہ سے بھاج بھویا کیا نگری پید سجبہ سے بھاج بھویا آکیا سجاد میرا تو ہی چھوڑ گئے اے ادھے میں جو پہلے ازرک موچا اس نے ادھے رسالت نتا گریب دیدھی زمین دے رٹھیے اے ادھے میں ازرک دے سامنے آگیا میں کے بے حیاء اگر تے سکینہ دو وقت مانچا مارا تیری میڈی جنگ شروع ہوئے سی اے ادھے میں رحم بھرے الفاظ گریب دیدھی میں سنے اللہ جلدی نال میری کانڈ دہو لگے لگے یہ آدھے میں کو بچا میں تنے نال وعدہ کرے بھی میں تنے نال وعدہ کرے بھی میں تنے جنگ تھی سامنے اجرک مالالہ میں تنے جنگ تھی سامنے اللہ کا لائی آدھے اے اے حمیق دہ دہ جمعہ کہ آپی بھی میں تنے گھوڑے دے سوار گرا ادھا اللہم دے گھوڑے دنا آئے جلدی نہ دو کتم پچھا ہٹ گئی ہے ادھا یہ میں کوئی ادھا نہ لاوے میری ڈادی زہرہ آئے اج رو کمالا اج رو کمالا میری ڈادی زہرہ آئے میری ڈادی دے جنازہ ادھا رات کچھ میں آہا یہ آدھا بی بی کیوی میں سے یہ آدھا اگر مندت لاسکتے تا اپنا گھوڑے دیا باگا میں گھوڑے تیری سگینہ گل کی دیئے دوڑے دے کنہ دے اپنا مورکیس آ دیئے اوہ اللہ دا حیوان ساکو نہیں پہچانے آتا سانے نامے دی امد تو اومی گوڑا اومی گوڑیلا اومی پاسلا دیمی میرے بابے دے گھوڑے لائیا میں زہرہ دی سید زہدی اج رو کمالالا ہمید آدھا میں جھٹھے گھوڑے گھوڑی لائیے با سال آیا چار سالا سکینہ گھوڑے تے رہ گئے اے آدھا ایسا میں گھوڑا لال بھجا بڑا شروع کی تے جنہ کاف لے دے نیڑے آیا ہے اے آدھا میرے سہنے چھ کو مانا جو جنہ دھی تے مشکل آدھے کاف لے چھ ماں ہوئے تا مانا ہوئے تا بھرا تُرسے دی اے آدھا میں دے دا پیامی پہلا پہلا مامالا سچادہ سچادہ تُرسے سی اے آدھا اے آدھا سچادہ مامال کو لوں چپ کر کے خوشیر گئے اللہ کا آئے اے آدھا میں دے دا پیامی جہوں مامال دے نیڑے ویسی جس مامال دے ماں بیٹھی ہوئے واد کے آکسی امام ہار کوئی چھوڑ دے ریاں تو نہ چھوڑ اے آدھا میں دے داریاں ماں کوئی کچھ نہیں سکا آدھا میں دے آجروں کا ملال آگسی سچا آجروں کا ملال موسیقی موسیقی موسیقی